کہاں ہے گروہ جی کو رہے آپ کو اس داس کے روپ میں پرمیشور کھڑے دکھائی دیں گے اور پھر جیسے سوپن ہوتا ہے ایسا بن جاتا ہے کہاں جا رہے ہو کہ ست سنگھ ہے گروہ جا رہے ہیں آجا چلنا ہے کہ ہاتھ لیں گے بھائی اور بیٹھ کے گاڑی میں اور ست لوگ کو روانہ ست لوگ میں جا کر دیکھیں گے وہاں تو کئی دن پاس سے یاد آگیا مر گئے کئی دن پاس سے یاد دیواؤں گے کہ دیکھ وہاں تھا تو گندم ہے اب یہاں کہاں آگے کہ ست لوگ میں آگے باپا تو پنیاتماوں پرماتما کی جو لیلا ہے پرماتما جو ہمیں لاب دے سکے گا اس کے یہ پھار ملے ہیں اب جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں کئی سے آؤں پیٹ بر ان کو اٹھا کے لانا پڑا ہے کہ آجیں آدھرسن ہو ہے گرو جی اور وہ پاچھت آؤں گے آنکھ مسئلتے کیوں آن دیکھا گے دڑی پکا سو جاں انہاں بھگوان سے کے لینا دینا تو یہ ایسے وقتی پھر یہی رہ جائیں گے بے سکتے وہ بھگر دکھائی دیں جاں نام بھی لے رہے ہیں ہر جاتے ہیں ست سنگ میں ٹائم پاس کرنے اسے کوئی لاب نہیں تو کیا بتاتے ہیں آئے ہیں سو جاویں گے راجہ رنگ پھکیر ایک سنگھ آسن چڑ چلے ایک بندھے جات جنجیر اب مرد تو ماری بھی ہوگی پر ہم پھر نہ مریں اور جو بھگتی نہیں کرتے وہ اسنگھوں بار مریں گے اور پتہ نہیں کیک کے ظلم ان کے اوپر ستم ہوگا آگے بتاتے ہیں کیا ہوگا یہ دم ٹوٹے پندہ پھوٹے لیکھا درگا ماہی اس درگا میں مار پڑے گی یم پکڑیں گے باہی وادن کی موے ڈرنی لگے لزار اکناہی نر نارائن دے پا کہ تو پھر چرا سی جاہی نر نارائن اب یہ جو سریر ہے کہتے ہیں پرماتمہ نے آپ کو اپنے جیسا روپ دیا اور یہ نر نارائن دے ہی پا کہیں پرماتمہ جیسا یہ سریر پرافت کر کے تو پھر چرا سی لاکھ ہی ہونی ہم جا رہا ہے دکار ہے تیرے جیون کو جا ست گرو کی میں بلہاری جو جامن مرن مٹا ہی اب یہاں پر ایک ویسیس پوائنٹ دیا ہے کہ بھی آپ بھگتی بھی کرتے ہو اور کئی کہتے ہیں ہم نے گرو بھی بنا رکھے ہیں آپ کہتے ہیں جا ست گرو پر میں بلہاری بلہاری جو جنم مرن کے روگ کی عوصدی رکھتا ہو جس کے پاس جنم مرن کی یہ سمسجہ سمادان ہو جا ست گرو کی میں بلہاری جو جامن مرن مٹا ہی اور پھر کیا بتاتے ہیں جب تیری مرتو ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا کل پریوار تیرا سکل کبیلہ مسلط ایک تھر آہی یعنی کل کے لوگ جنگل میں لے جا کے تو دنیا ٹھوک ذر آئے کل پریوار تیرا سکل کبیلہ مسلط ایک تھر آہی باندھ پینجڑی آگے دھر لیا مرہٹ کون لے جائیں اگنی لگا دیا جب لمبا پھوک دیا اسے ٹھاہی اب کل کے لوگ سارے کٹھے ہوگے پریوار کے آس پاس کے اپنے جو ایک کل کے سب ہی وکتی اور مرتے ہی کہتے اٹھاؤ اٹھاؤ چلو اور مر گٹ پہلے جا کر کے سنسان گاٹ میں پھوک دیا اب سریر سماپت کر دیا اپنے ہاتھوں اور جیو آتما چلی گئی اپنے کرم آدھار پہ دھاں بھی اس نے جانا ہے اب پیچھے پھر کیا ڈراما بازی شروع ہوتی ہے اب کہتے ہیں پران اٹھا پھر پندت آئے پیچھے گرون پڑ آئی نرسے تی تو پسوا کی جے پھر گدہ بیل بنائی یہ چھپن بھوگ کہاں من بھو رہے کی تھی کروڑی چرنے جائی اب کیا کرتے ہیں بسے ویسے اس کریے شہری لوگ یا برہمن لوگ یا انے کچھ لوگ کیا کیا کرتے تھے امنت اپنے پریوار کل مکیتہ دیکھے نہیں یہ گرون کا پارٹ کرانتے ہیں لیکن کچھ ایک وکتی عوصے کراتے تھے اور پہلے جازہ کراتے ہوں گے تو کیا کرتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا پھر پندت جی جو ان کا کل گرو ہوتا ہے وہ آتا ہے وہ کل گرو آتا ہے اور سات دن تک گرون پران کا پارٹ کرتا ہے گرون پران کے اندر بہت ہی مارمک گیان دیا ہوا ہے کہ جو وکتی ایسے کرم کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ایسے کرم کرتا اس کا ہاتھ کٹتا ہے جو ایسے کرم کرتا وہ اندھا ہوتا ہے جو ایسے پاپ کرتا اس کا پتر مرتا ہے جو ایسا کرتا اس کو آگے نرک میں اتنا دکھ ہی کیا جاتا ہے جب شریف چھوڑ کر جاتا ہے جو پگتی ہن پرانی پھر آگے ایسے ایسے کشٹ اس کے اوپر ہوتے تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو تم گروڑ پران پڑھاؤ اس کے اوپلکس میں وہ گروڑ پران تو اس کو پہلے پڑھانا چاہیے تھا جندہ جی تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھتا اور برائی سے بچتا پاپ نہ کرتا شب کرم کرتا ڈرک کے چلتا اور اب وہ جا چکا ہے سارے کرم پھوڑ کے اب تم گروڑ پران کا پارٹ کروانے کیا بتاتے ہیں اگنی لگا دیا جد لمبا پھوک دیا اس ٹھائیں پران اٹھا پھر پندت آئے پیچھے گروڑ پڑھائی نرسے تی تو پسوا کی جے گدھا بیل بڑھائی یہ چھپن بھوگ کہا من بھوڑے ہے کتہ کرری چرنے جائی پناتما وہی بات ہے کہ آپ جی اتنا گیان سنتے ہو اور کچھ ہی دیر کے بعد پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے صبح یہ آپ کا دوست نہیں یہاں کی ورستہ یہ کالکی کی ہوئی ہے جیسے کتنا ہی گہرا پانی ہو اور سوچ جل ہو اس پر بھی کائی آ جاتی ہے اس کو ہلاتے ہیں تو سوچ جل پرابت رہتا ہے ہلانا بند کرتے ہی وہ پھر اس کو ڈھک لیتی ہے ایسے ہی اب یہ ستسنگ کے مادم سے آپ کے اوپر وہ تین نگنوں کا جو دباؤ ہے وہ ہلا کر ہٹایا گیا ہے اور جو گہرا جل زیادہ ہوتا ہے اس پر کائی کم ہوتی ہے اور جو گہرا کم ہوتا ہے وہ تلت نیچے سے لے کر اوپر تک ایک ہو جاتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ان وچنوں کا تو اس کے لئے کیا سمادان ہے کہ اس کے لئے پھر اس میں جل زیادہ ہونا چاہیے وہ جل ادھیک کیسے ہوگا اس کی طریقہ بتا رکھا ہے کہ یہاں یہ سامن سا ورسہ پرماتما کی وانی کا یہ جھڑ لگتا ہے یہاں پر جو ادھیک ستسنگ سنیں گے ان کے اندر وہ جل بڑھتا چلا جاؤ گا پھر ان کی بھی کچھ دنوں میں یہی ستھیتھی ہو جائے گی جل ادھیک ہو جائے گا یعنی بھگتی کرم ادھیک ہو جائیں گے سوکسنسکار بڑھ جائیں گے تو پھر یہ ستسنگ کے وچنوں کا بہت دیر تک پر بھاؤ بنا رہا کرے گا تو آپ یہ گیان سنتے ہو اب تو آپ کے حردے میں ایک ویسیس کا سکھ ہو رہی ہے کیونکہ آپ پنی آتما ہیں لیکن جس کے سنسکار ابھی کم ہیں شب سنسکار اتنے نہیں بنے ہیں ان کو دس منٹ کے بعد ستسنگ کے اسی ٹائم وہی بیچار وہی بھاؤ نو نو لے تنمرا گدہ کیوں داب لیا آڑا کیوں بیٹھا ہے نو لے جائے اس بالک نے یہ گند پھر اندر سے اگزن لگ جائے گا اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے اندر اتنی سیلتہ آوے گی یہ بات نہیں یاد نہ رہ کے آپ کو اپنی چند تک ستانے لگ جائے گی اور جب آدمی بھگوان سے ڈرنے والا ہوگا پھر وہ اس طرح کی بکواد نہیں کرتا میرے گدے بے کیوں بیٹھ گیا لی پڑھ گی پاٹ گیا تو بھگتو ہے تو ہم وہی گند پھر لیے پھرتے ہیں لیکن یہاں آنے سے ست سننے سے بھگتی کے بڑھ جانے سے گیان کا اتیدیق سما جانے سے بھگتی کی زیادہ کمائی ہو جانے سے یہ بکواد اپنے آپ ہٹ جائیں گی اور طریقہ ایک ہو نہیں یہاں آو گے تو یہ باتیں آپ کو سہرہ بہت دیں گی پرماعتما کے وصن ہے تو یہ کیا بتاتے ہیں آپ کے حردے میں کچھوٹی ہو جانے چیئے جیسے ٹینشن ہو جا کر انسان کو کی بنے گی ہے بھگوان ہے سجلوم ہوگا اب جیسے کیا بتاتے ہیں نرسے تی تو پسوا کی جے گدھا بھل بھنائی یہ چھپن بھوگ کہاں من بھورے کیتا کروڑی چرنے جائی دیں پرماعتما نے کیے ضرور تھی آواز لگان کی اب یہ گانا نہیں ہے یہ رونا ہے آپ کے سمک سے یہ پرماعتما دیسے کسی کا دھڑ گٹنا ہو جاتی اگر میں کسی کا بالک مر جاتا ہے پھر وہاں روتی بھی ہے اور ایسے گا کر روتی ہے لیکن وہ گا نہیں رہی وہ رو رہی ہوتی ہے تو ایسے یہ جو مالک کے گائن ہیں یہ گانے نہیں ہیں ان پر تبلے باندھ لے ہیں اور مونی باندھ لیتے ہیں اور پھر لالالہ کا گاتے وہ نہیں ہیں ہم گاتے نہیں ہم روتے ہیں آپ کو سناتے سمیں تو ایسے ہی آپ کے حردے میں یہ کسک ہونی چاہیے اب اگوان کیا بتاتے ہیں نرسی تی تو پسوا کی جائے گدہ بیل بنائی یہ چھپن بھوگ کہا من بورے کرڑی چرنے جائی آج ہم منوس جیون میں ہیں کتنا سندر آہار کرتے ہیں کتنے پویتر پدارت کھاتے ہیں گھی تود سیب سنترے کاجو کے سمس لڈو جلے بی برپی بالو شائی اور وائروٹی بڑیا کنکی بنا کے کھاتے ہیں اور اچھے بستر ہیں خوب گرمی سردی سے بچنے کی ویستہ بھی آپ جینے کر رکھی ہے اور ایک جرہ سے کام بنا کتنا کام بگڑے گا پرماتمہ کی بھگتی یہ دان دھرمنا کرنے سے پھر کیا ہوگا کہ نرسی تی نرتے تو پھر پسو بنے گا ہوئے 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 گدھہ بیل بنائی گدھے اور بیل کا جیون آپ دیکھو کیونکہ اس داس کا جنم کسان پریوار میں انتے ہیں خوب پریچت ہے ہم پسووں سے اور بیل سے بھی سیس کر صبح تلے کے سام تک کھیت میں اس کو جوڑا جاتا تھا اب کھیت میں حالی لے کے جاتا بیلوں کو اور بیلوں کو ایک گھنٹہ کھیت میں کام کرتے ہی بھوک لگیتی ہے اور پیاس ستاتی ہے ان کو لیکن چھے بجے جوڑ دیتے تھے گرمیوں میں حالی اور ایک بجے ان کو جل دکھا جاتا تھا ایک بجے یعنی چھے گھنٹے پانچ گھنٹے کے بعد اس کو جل دکھا جاتا ہے پی لے جتنا پینا اب تو نے اور پھر چارہ رکھا جاتا تھا اب کھا لے جتنا کھانا ہے وہ کھا لیا وہ پی لیا پھر سیام کو سات بجے ان کو جل ملتا تھا اور پھر سیام نے گھر آ کر کے چارہ ملتا تھا آہار ملتا تھا اب ان کی آنکھوں میں پانی آنکھوں میں پانی پڑے بھوک میں پیاس میں بول نہیں سکتے اور اس کو سنو سے پہلے جل مل نہیں سکتا ناتھ ڈال دی رسا ہاتھ میں لٹھاڑی کا ہاتھ میں بکوائد کرتے لٹھ مارے تو یہ درگتی ہم نے کیوں کروالی ست سادنہ نا کرکے یدی ہم بکتی بھی کر رہے ہیں ساستر و جی کو تیا کمنمانی سادنہ کر رہے ہیں وہ بھی ویرت ہے اپنا اتماو قلیجہ ہل جاتا ہے یہ باتیں سنکے ہیں ایک گدھے کے اوپر پجاوے پریوں کرتے تھے یہ کمہار لوگ پجاوہ اور ایک بٹھا لگاتے تھے ایٹوں کا کمہار اس کو پجاوہ بولتے ہیں اور وہ بہت اوچائی تیس تیس پھوٹ اونچے ہو جاتے ہیں کیونکہ اور ستھانت ہوتا ہے جو اس راکھنے کی تبار ڈال دیں ایٹیں پکانے کے لیے جو اندن پریوگ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی بناتے چلے جاتے ہیں وہ بہت اونچائی ہو جاتی ہے اور گدھے کو نیچے سے تو کچھی ایٹیں بورے میں ڈال دیتے ہیں گدھے کے اس تھیلے میں کمر پہ اور اوپر لے جاتے ہیں چالیس پھوٹ کیونکہ آئی پر اور وہاں کچھی ایٹ اتار دیتے ہیں اور پک کی پھٹا پھٹا اس کے اوپر لاد گئے اور نیچے کو چلتا کر گئے اور کمر پر ڈنڈا ٹھوگی دیتے ہیں پیچھے میں اب کمر کے اوپر زخم اپنے آتماؤں آپ کی جرہ سی کھڑوں چاہ جانا آت پہ کسی شریر کے کسی ہنگ پہ اس پر کپڑا بھی نہ سواو ہے کپڑا بھی لگ جاتا تو ابھی اتنا درد ہو آنکھوں سے پانی گر ہے اور آج وہ منوس جیون سے گدھے کا جیون پر آت کر وہ پرانی بگتی ہین اب وہ زخم ہوگے کمر پہ اور اس کے اوپر ایٹوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا رکھا ہے وہ چلتا ہے تو بیٹے ہیلتی ہیں ایسے اس کا رگڑ لگتی ہے اس زخم کے اوپر اور اس کا دیکھ ہے آنکھوں میں پانی نہ چالا جا کمار لٹھ مارے ٹانگا بھائے